سبھی ڈیلیٹ ساتھیوک نمسکار اور گائچ آج کس وڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یوپی اسکولر سیپ یعنی جو ڈیلیٹ کا اسکولر سیپ ہے ایسے میکسمم بہت سارے پرسکچوں ہیں جن کو ابھی تک اسکولر شپ نہیں دیا گیا ہے اور اس کے لیے ای پیپر کے مادیم سے مہتوپور انفورمیشن دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ یہ ای پیپر ایک سے دو تین دن ہو گیا ہے ٹھیک ہے بٹ دیکھیں فرنڈز ابھی آپ سبھی کو اسکولر سیپ کے لیے کیا کرنا ہوگا کس طریقے سے جو آپ اپنی سکایت ہے وہ سی ایم کے پاس یا جو ادھیکاری ہے ان کے پاس پہنچا سکتے ہیں کہ جو ہماری اسکولر سیپ ہے ایسے بہت سارے بھی چھاترہ ہیں جن کو اسکولر سیپ نہیں ملی ہے تو آپ ویڈیو کے لاش تک بنے رہیے گا سارے انفورمیشن آپ سبھی کو شیئر کریں گے تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں اور جیسے کہ یہاں پر بولا جا رہا ہے کہ چھاتروں کی سلک پرتیپورتی پر لگا کرونا کا گرہر ٹھیک ہے اس میں کیا بولا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تو اس میں بولا جا رہا ہے کہ کرونا سنکرمن کا اثر اب سیکچ گت ویڈیو کے ساتھ سلک پرتیپورتی پر بھی پڑھنے لگا ہے ایک اور جہاں پرویس پرکریا اور پرکچھائیں لیٹ ہو رہی ہیں تو دوسری اور یوزناو پر بھی اس کا اثر پڑھنے لگا ہے سماس کلیار بھی بھاگ کی اور سے آرثک روپ سے کمجور چھاتروں کو دی جانے والی سلک پرتیپورتی کا بھکتان بھی پرہاویت ہو رہا ہے عالم یہاں ہے کہ ابھی بھی پردیس کے قریب پانچ لاکھ بیدیار تھی سلک جو پرتیپورتی ہے اس کا انتجار کر رہے ہیں جس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سروزنی نگر میں بیلیٹ کر رہے ہیں اچھے پرتاب سنگھ بتاتے ہیں کہ ان کا سبھی پرپتر یعنی جو کچھ بھی اسٹیٹس ہے سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود اور ویسا حال آپ سے بھی کہیں اسٹیٹس میں سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود بھی اس میں کرنٹ اسٹیٹس میں کچھ نے کچھ پرابلم دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور جو کسماس کلیار بھی بھاگ سے پوچھا بھی گیا کہ یہ جو پرابلم بلانک کا ہو گیا یا یا یوں آئی ڈی نمبر میچ نہیں کر رہا ہے لنک نہیں ہے تو کیا یہ سب کچھ صحیح ہے تو انہوں نے خود ایسا بولا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ یہاں سے گلتی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا بٹ جب اسکولرشپ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ آخر کار جو اسکولرشپ ہے یہ کیوں نہیں ان کو مل رہا ہے کیونکہ بہت سارے سے پرسکچو ہیں جن کو اسکولرشپ تو ملا ہے لیکن ان سے بہت زیادہ ان سے بھی بہت زیادہ ایسا پرسکچو ہیں جن کو آپ اسکولرشپ کی تو بات چھوڑیے جو ایڈمیشن کا فی ہوتا ہے جو سلک پرتیپورتی ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملائے تو وہ کس طریقے سے آگے کی پڑھائی کریں گے تو یہاں پہ بہت سال سمسیاں ہیں جس کو لے کر یہاں پر دیکھئے یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ جو بجٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے جس میں مہتوپور انفرمیشن شیئر کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب بات یہاں یہ کرتے ہیں کہ جیسے کی دیکھئے کچھ مہتوپور انفرمیشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدلی نیمہ والی کے تحت اسناتہ کستر کے کورس میں پرویش لے کر سلک پرتیپورتی کے لیے آویدن کرنے والے بیدیارتیوں کا انٹر میں ساٹھ فیصدی انگ انیوارے کر دیا گیا تھا یعنی اگر آپ گریجویشن کے بعد کوئی بھی کورس کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کا انٹر میں ساٹھ پرچنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے دیکھئے پراہ اسناتک اسطر کے کورس میں پرویش کے بعد سلک پرتیپورتی کے آویدن کرنے کے لیے اسناتک میں 55 فیصدی انگ انیوارے تھا اور ایسے میں آویدن کی نیونتم اہارتہ کو بڑھا کر چھاتروں کی سنکھیا میں کمی کرنے کا پریاز بھی کیا گیا ٹھیک ہے یہ بہت سارے نیم لاغوں کیے جاتے ہیں اس کے لیے تاکہ بہت سارے سے پرسکچوں ہیں جن کا اگر گریجویشن میں یا اگر مارکس کم ہو تو اس کے اکورڈنگ ان کو اسکولرشپ سے ونچترک دیا جاتا ہے اور یہاں پر دیکھئے پیچھڑا بر کلیار بیواغ میں پہلے سے ہی 50 فیشت انگ آنیوارتا ہے یعنی اگر آپ او بھی سکھے ہیں اور اگر آپ کے 50 پرشنٹ مارکس ہیں تو پھر آپ کو اسکولرشپ دے دیا جائے گا بٹ اس میں نئے نئے چنزز بدلاؤ کرتے رہتے ہیں اب دیکھیں فرنس یہاں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ جو بجٹ ہے اس کے ختم ہو جانے کی قارن اسکولرشپ نہیں دیا جا رہا ہے اب کرنا کیا ہے فرنس دیکھیں میں آپ سبھی کو یہاں پر بہت سارے پرسکچوں اگر ایک ساتھ دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی کال ہے جیسے کہ نمبر ہے 1076 یہ یو پی کا ہے اور یہ جن سنوائی ایپ ہے نمبر ہے جس کے تھوہ آپ کال کر کے یہ پوچھ سکتے ہو یا جو بھی اپنی سکایت ہے وہ درج کروا سکتے ہیں کہ ہم یو پی ڈی ایلیٹ کے پرسکچوں ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارا جو سیکنڈ ڈیئر کا اسکولرشپ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے اور ہم آگے کی پڑھائی کیسے کریں اور ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود ٹھیک ہے تو آپ کو اس نمبر پہ کال کرنا ہے دس چھیتر پہ اور زیادہ زیادہ آپ کو کیونکہ اگر زیادہ زیادہ پرسکچوں اس سکایت کو ان کے پاس بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اگر ہم کہہیں تو ایک اچھا یا آپ کے ہٹ میں ہوگا کیونکہ اگر بہت سارے پرسکچوں آواز اٹھاتے ہیں یا سکایت درج کرتے ہیں تو جو آواز ہے وہ سرکار تک پہنچے گی اور وہ کچھ نے کچھ بیوستہ کریں گے اور جو آپ کا scholarship ہے وہ پروائیڈ کریں گے دیکھئے یہ ڈیلیٹ کی بات نہیں یہ بہت سارے ایسے بہت سارے ایسے کورس ہیں جن کو ابھی تک یہی صرف بہانہ دیا جا رہا ہے کہ اس کورس کا بجٹ ختم ہو چکا ہے ڈیلیٹ کورس کا بجٹ ختم ہو چکا ہے تو یہ ساری بہانے تھوڑی نہ چلیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ سے بھی اس نمبر پہ کال کرنا ہے اور جو اپنا سکایت ہے وہ درج کروانا ہے سو آئی ہوگی آپ سمجھ گیا ہوں گے اگر آپ کے کوئی بھی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے دیکھئے آپ کے status میں اگر آپ کے ڈی 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 وو سے بیرفائیڈ ہو گیا ہے تو کنفارم ہے اگر بجٹ تیار ہوتا ہے یا اگر آپ آواز اٹھاتے ہو تو گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کرے گی اگر وہ آپ کے حط میں سوچتی ہے آپ کا بھلا چاہتی ہے تو اگر ہم بات کریں تو اگر آپ سکایت درج کرتے ہو تو آواز ان کے پاس ایشی انفرمیشن پہنچے گی تو وہ جرور کچھ نہ کچھ کریں گے ٹھیک ہے فرنڈز مجھے آپ سبھی اور زیادہ اس میں کچھ نہیں بولنا ہے جیسے میں نے ابھی بولا اور وہ ادھر سے کچھ ڈاٹتے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو لے کر بہت زیادہ پریسان ہونے کی آواز سکتہ نہیں ہے فرنڈز ملتے نئی انفرمیشن کے ساتھ تھانکس پر ووچنگ ٹیک کیر اور بشرف لک